اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بلال سیلف ڈیفنس آج میں آپ کو کمانڈو ٹریننگ دوں گا گن کے حوالے سے کہ کس انداز سے آپ نے گن کو پکڑنا ہے اور کس طرح اپنے اینگل کو ٹھیک رکھتے ہوئے اس پر فیر کرنا ہے یہ شپیشل پولیس والوں کے لیے ہے کیونکہ پولیس والے کی جو فائرنگ ہوتی ہے اور گن پکڑنے کا طریقہ بلکل اتنا خاص نہیں ہوتا اتنا انہیں نہیں پتا ہوتا اس لیے آج میں آپ کو یہ ٹریننگ دوں گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں بیل آکھن پر کلک کریں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے تو چلتے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گن پکڑنے کا آپ کو پتا ہونا چاہیے گن کس انداز سے پکڑتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ نے جو ایک ہم گوڑے فنگر ڈالتے ہیں وہ تین فنگر آپ نے اس طرح جو میکزین کے اوپر اس طرح آٹ ڈالنا ہے اور انگوٹھے کو اس طرح کیک رکھنا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے یہ جو آپ کا دوسرا آت ہے یہ میکزین کے نیچے آپ نے رکھ کے اس طرح اس کو یہ مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے اور اپنے کندے کو فیس کے ساتھ اوپر کندے کر کے فیس کے ساتھ چکا کے رکھنا ہے اور جو آپ کی دوسری سائیڈ ہے اس آنکھ کو آپ نے ایک آنکھ کو بند کر کے رکھنا ہے جس آت پہ گن ہے وہ آنکھ آپ کی کھلی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو صرف ٹارگر نظر آئے اور کی چ جاننا جائے تو اسی طرح آپ ٹارگڈ اس طرح جب آپ اس میں آپ نے ہاتھوں کو فولڈ نہیں کرنا اس میں آپ نے ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور مضبوطی کے ساتھ ہاتھوں کو پکنا ہے کیونکہ اگر آپ ڈیلیا ایک آنکھ سے مارتے ہو فائر ٹیا ادھر کندہ اوپر نہیں کرتے ہو اپنے فیس کندے کے ساتھ نہیں لگاتے ہو اس طرح اگر فائر کرتے ہو جب فائر نکلے گا آپ کا ٹارگٹ آگے پیچھے ہو جائے گا آپ کی گل گن ہننا شروع ہو جائے گی اس لئے آپ اپنے اس طرح کندے کے ساتھ لگا کے رکھنی اور آنکھ بند کر کے اسی طرح اس پر ٹارگٹ کرتے ہوئے جانا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ اس میں آپ یہ ہوگا اس طرح جیسے بھی آپ بھاگ رہے ہیں آپ کا ٹارگٹ آپ سے آگے پیچھے نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ تو ہوگا کہ وہ اگر بھاگ رہو تو پیچھے سے آپ نے ٹیک کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے صرف زخمی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کھڑے ہو کے اس کے پاؤں پر فائر نہیں مار سکتے ہیں اگر وہ بھاگ رہ ہے تو اس کے لئے آپ کو نیچے بیٹھنا ہوگا نیچے بیٹھنے کی پوزیشن آپ دیکھ لیے آپ نے اس انداز میں نیچے بیٹھنا ہے اس میں ہے جو دیکھے ایڈی اوپر آپ پنجے پر آپ نے وزن ڈالنا ہے اور اسی طرح آپ نے وہی آت اسی پاندیشن میں رکھنے اور ساتھ وہی کندہ فیز کے ساتھ لگا کے رکھ کے آنکھ بند کر کے ادھر سے آپ نے اس پر ٹارگٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے پاؤں پر اچھی طرح نشانت لگا سکتے ہیں یہ دو طریقہ ہوگئے جی کہ آپ اگر اکثر ہوتا ہے یا پولیس والوں کا کئی مقابلہ ہوتا ہے تو سامنے سے آپ پر فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی ادھر سے فائرنگ کرتے ہیں اگر آپ سامنے کھڑ رہے ہیں تو آپ کو فائر اس طرح لگ سکتا ہے اس میں آپ نے لیٹ جانا ہے لیٹ کے فائرنگ کرنی ہے اس میں آپ کی پوزیشن یہ چیز ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس طرح پنجے پر آپ نے رکھنا ہے پنجے پر وزن ڈال کر رکھنا ہے ادھر اپنا کونیوں پر آپ نے وزن رکھنا ہے اور وہ اس میں ایک بات یاد رکھنا ہے کہ کم سے کم تین چار گولیوں لگانے کے بعد آپ نے اپنی پوزیشن کو چینج کرنا ہے ادھر سے میں نے دو تین فائر کیے ساتھ ہی میں نے موپ ہو جاتا ہے موپ ہو گے وہی ٹارگر اپنا بنا کے ادھر کھڑا ہو جانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ دشمن کو آپ ایک جگہ سے فائر کرتے ہو تو اسے پتہ چل جائے گا کہ آپ کس جگہ پر ہو کیونکہ آپ کی گولی جب نکلتی ہے تو ایک آگس ہی نکلتی ہے جس سے اس کو اندازہ ہو سکتا ہے اگر وہ شاتر ہو تو اس لیے ایک جگہ سے دو تین فائر کیے ساتھ ہی اپنی بوڈی چینج کرو اور جیسے ہی وہ آپ پر فائر کرتا ہے آپ کیونکہ ایک سائیڈ پر ہو جاتے ہو ادھر سے دوبارہ آپ فائر کر کے اسے زخمی کر سکتے ہو یا مار سکتے ہو دوستو یہ میری تھی آج کی کمانڈو ٹریننگ کے کس طرح آپ ویپن یوز کر سکتے ہیں اپنے مخالف پر اگر کوئی چوڑ ڈاکو یا کوئی دشمن ہے تو کیسے آپ اپنی گن کو یوز کر سکتے ہیں تو دوستو اگر میری ویڈیو میری آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں ان باکس میں میسے کیجئے گا کسی بھی سائل ڈیفینس یا فٹنس کے مطلقہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان باکس میں میسے کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ